بہت شکریہ جی فواز شعری صاحب کا اور ابھی ہمارے پاس پانچ منٹ ہے لنکھ ہونے میں اتضاد حسن صاحب کے تب تک میں چیف ارگنیزر اسلام پاکستان شہداد جفری صاحب سے گزارت کرتا ہوں کہ پانچ منٹ ہے آپ ورنائن کیونکہ آئی ایل ایف نے رول آف لاؤ سپرمیسی آف لاؤ کے لیے بہت سمینار کیے پر پاکستان کیے ہمارے صاحب کا صدر ہمارے موجودہ چیف ارگنیزر اسلام سب نے سپریم بورڈ کی اس کے لیے سارے بڑھ کے کام کی ہیں تو میں اندارش کروں گا شہداد جفری صاحب سے کی بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کا مشہور ہوں کہ آج روزہ ہے اور اس سے پہلے ہم نے دن کے وقت ایک بڑی اتجاج کیا اس میں بھی ہم سامنے ہوئے صبح آٹھ بجے سے میں دیکھ رہوں مطلہ یہاں پہ ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ ایک سٹرگل ہے رول آف لاؤ پاکستان کی سفرنگ کیا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے ساری جب باتوں کا جواب ایک ہی آجتا ہے قانوم کی اکمرانی ہے رول آف لاؤ ہم نے آج سے تین چال مہینے پہ لے کے بقاعدہ کیمپین کی اور تقریباً ساٹھ کے قریب سے دسٹرک بارس انسیشنز میں ہم نے مختلف سمینار انرکار کریں یقین کریں بہت بہت مصبت اس کا بہت مصبت اثر اللہ ویدہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے دن سے اگر اکمر سے لے کے چھنپن تر ہماری تاریخ دیکھیں بڑی مشکل سے ہم کونسٹیوشنیلیٹی ہی ترب جاتے ہیں اور ایک دو سال بات ہمیں ماشاللہ کا شکار کر دیا جاتے ہیں پھر وہ ہی عدالتیں وہ ہی ٹک کردار کہ کمیٹ پھر ستتر میں جو ہے اپنا مولیو مولیو دمیز الدین کے ستتر میں نظری ضرورت اور نینامے میں جا کے پرویز مشرف کیس ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا لیکن اس تمام چیزوں کا اثر کیا ہوا ہمارے معاشرے کوئی ہوا ایک عام آدمی اسے پتہ لگیا ہے پاکستان میں رول آف لار نہیں ہے جس کی لاکھی اس کی بہن سے ہے ادھر کونسٹیوشنیلیٹی کوئی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے اس کا ٹریکل ناؤن افیکٹ جو ہے اتنا بڑا ہوا کہ آج ہمارا تمام معاشرہ جو ہے وہ اس سے اس بیماری کا شکار ہے کوئی نہیں مانتا کرنوں کی قرآن لگا رول آف لار کا کونسٹ ہمارے تقریبا معلوم ہو چکا ہے اس لیے میں سمیتا ہوں کہ جو کچھ پہلے فیصلے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ دے آج ہماری اردیہ کوئی ایک بہت بڑا کردار دا کرنا ہے ہاں ان کا تحافظ کرنا ہم یہ کہہ کے کہ تھک جیتے ہیں ہاں ان کا تحافظ قانون کی روپرانی یہ یہ پرانی باتیں ہوئی ہیں اب باتیں عمل کی دیکھیں جب سے ہم کہہ رہے ہیں جب سے ہم سٹرگل کر لیا مخلا دو مخلا تحرید دیکھتے ہیں دو ہزار ساتھ کی اس کو بھی آج تقریبا پندرہ ساتھ گزر گئے لیکن ہم اپنی طور پر کیا پڑے ہیں آج پھر وہی ہم ایک سو تیس میں ایک سو اکتیس میں نمبر پر آ جائے ہیں یہ ہمارے کے لیے ایک سوچنے کا حقاب ہے ہماری بار اسوسیشن بار 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 آگے لکھتی ہیں سٹرگل کرتی ہیں زیادہ تو ہماری سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے 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 جو ایک افسوسناک بات ہے ہمیں جمہوریت کے لیے سٹرگل کرنا ہی کیوں بڑی بار اسوسیشن کے تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے رول ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بار کرتی ہیں وہ ہیمن رائٹس کی بار کرتی ہیں ہم نے اپنی زندگی اپنی بار اسوسیشن نے زیادہ دل کانسٹیٹوشنیلیٹی آئین کی باہلی اور جمہوریت کی باہلی کے لیے سٹرگل کی ہیں جو ایک افسوسناک پہت دے ہیں اب یہ ہماری عدالتوں کے اوپر ہے کہ آئین کا تحفظ اب یہ ہم بار بار نہ سڑکوں میں ملنے ہوگا یہ اب عدالتوں نے سوچنا ہے عدالت کا ایک حکم جو ہے دیکھیں وہ سارے پاکستان پر پائٹی ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کے رکاورٹی ڈال دیا سکتی ہے ہم بار اسوسیشن بار پر یہ کہیں کہ نہیں ہم خائر کر تحفظ کرنے لکھتے ہیں ہم کانسٹیٹوشنیلیٹی ہی نہیں لکھتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے دنیا کتنی ترجیح کردی اور آج بھی ہماری بار اسوسیشن گئے لیکن میں بڑی ہے اور ترکی بات بھی ہے باہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے ملس اسوسیشن نے ساٹھ ستہ سال میں بڑا پڑھ بڑھ کردار دیا ہے اور آج بھی کرتے ہیں اس ٹائم فور ایڈ جوڈیشنی ہماری جوڈیشن کیلئے یہ وقت ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کردار دیا ہے ایک سٹرانگ رول دیا ہے اگر ادریہ کا رول مضبوط ہوجے طاقت گر ہوجے یہاں آئین کو کچھ نہیں ہوتے بڑا یہاں رول آف لاؤ کو کچھ نہیں ہوتے بڑا یہاں جسٹس پریویر کرے گا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی آمیر جو ہے وہ آگے آئین کو پراب کرے گا آئین میں اور قانون میں ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو ادریہ وہ خود سے مضبوط بناتی ہیں آپ کو مضبوط بنانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں آئیں آپ نے اپنے آپ کو خود مضبوط بنا رہے ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق صرف جو بردہ فیصلہ وہ کرنا ہے کسی بھی قوف کے بغیر کسی بھی مسلحت کے بغیر ہم نے زیادہ تر فیصلے مسلحت اور قوف میں کی ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج پاچھستان کا یہ حال نہ ہوتا یقین ہے کہ آج یہ کرپشن اس لیول پر نہ ہوتی جیسے ابھی ہم ہر اپنے پروگرام میں تہلی کے سامج ہے وہ پیپرس پارٹی اور نونی کی کرپشن ہمیں کرنا پڑتا ہو جائے لیکن میں پھر یہ کہوں گا اگر ماضی میں ہماری ادالتوں کا تروجیہ مضبوط ہوتا تو رول آس لوگ ریویٹ کرتا اور سپرانگ ڈیموکریٹک کلچر ہوتا اور کبھی بھی ہمیں جو کرپشن کے معامل ہیں اسنا سے پیسنا دینا پڑتا ہے باہر وقت تھوڑا ہے میں وہاں سے گئیں تمام دوستوں نے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج صبح آرہ بجے سے آپ جانتے ہیں Thank you very much تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی پور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے